دوستوں آپ نے اپنی گھروں میں اور اگل بگل کے لوگوں سے یقعت جرور سنا ہوگا کہ رات میں انہیں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے یا انہیں رات میں بھوت دکھائی دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بھوت رات میں ہی لوگوں کو کیوں دکھائی دیتے ہیں یہ بہت ہی عام پرسن مگر اس پرسن کا اُتر کئی لوگوں کے پاس نہیں ہوگا دراصل لوگوں کا ماننا ہے کہ دن میں ہونے والے سور اور گھریلو سمان کے سور کی بجہ سے ان کو بھوتوں کا انوہب نہیں ہوتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ رات میں کم سور اور کم روسنی کے قارن بھی اپنی سکتے دکھا پاتے ہیں اور زیادہ تر چیزوں پر نیانترن کر پاتے ہیں یہی قارن ہے کہ رات کے سمائے یا ایکانت میں ان کی موجودگی کی سنبھاونایں زیادہ ہوتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس دیس کے لوگوں کو بھوت جیادہ دکھائی دیتے ہیں ہو گئے نہ آپ بھی سوچنے پر مجبور دراصل حال ہی میں ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ چین کے کرمچاریوں کو بھوت جیادہ دکھائی دیتے ہیں ان میں سے 87% کرمچاریوں کا ماننا ہے کہ بھوت ہوتے ہیں جاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے بھوت کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایسے ہی امیرکا میں ایسیت ایک پورانا ریجورٹ دا اسٹینلے ہوٹل لگ بھگ ایک سو سال پورانا ہے اور یہ ہوٹل بھوتہا ہوٹل کے روپ میں پوری دنیا میں بکھیات ہے اسٹیفن کنگ کی مسہور کتاب دا سائننگ اسی ہوٹل کے پریرنا سروت کے روپ میں جانا جاتا ہے کیونکہ اسٹیفن کنگ نے اسی ہوٹل کے روم نمبر 217 میں کھارنے کے بعد اس کتاب کو لکھا تھا اور آگے چل کر 1980 میں اس کتاب پر ایک فلم بھی آئے دا سائننگ جو اس سمعے کی سوپر ہٹ فلم تھی موسیقی